بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی تاریخ میں جو بدترین دھاندلی کی گئی ہے بدترین الیکشنز کروائے گئے ہیں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اس کو اب روک دیا ہے نہ صرف روک دیا ہے بلکہ اب یہ جو دھاندلی ہے اس کی واپسی شروع ہو گئی ہے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے دھرنے ہو رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں مختلف جماعتیں ہیں صرف یہ ہی نہیں تحریک انصاف بلکہ تحریک انصاف کے ساتھ دیگر جماعتیں شامل ہو چکی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ کہیں یہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ لیڈ اتنی زیادہ تھی تحریک انصاف کی وہ فارم فورٹی فائیب بالا معاملہ تھا یہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اب اس وجہ سے کہیں سے بدل لگ رہا ہے کہ جی وہ امیر مقام کو جتا دیا گیا تھا نون لی کے اب وہاں سے جناب وڑی کاؤنٹنگ میں وہ پھر ہار گئے ہیں اسی طرح اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ دفاتر کے باہر لوگ موجود ہیں پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے جماعت اسلامی اس وقت سڑکوں پر ہے اہدھرنا دیئے ہوئے ہیں کراچی میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر دے رہے ہیں لہور میں اس وقت جو تحریک لبائک جماعت ہے ان کی طرف سے اسی طرح احتجاج ہو رہا ہے اسمبلی کے باہر احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں کا منڈٹ چوری کیا گیا ہے دھانگلی کی گئی ہے لوگ اب اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ گوادر بلوچستان تک پھیل چکا ہے وہاں پر بھی مختلف جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں صرف یہ نہیں ہے تحریک انصاف کیونکہ ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر پہلے نمبر پر تھی تو دوسرے نمبر پر کوئی اور شخص تھا تیسرے پر کوئی اور تھا چوتھے پر جو شخص تھا نون لیگ کا اس کو جتوا دیا گیا ہے اور اس کے ووڈ فرض کر رہے ہیں ہزار دو ہزار بھی تھے تو اس کو جتوا دیا گیا ہے تو یہ تو اب کہیں سے جماعت اسلامی یا کئی اور جماعتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں پختونخواہ ملی موامی پارٹی بلوچستان میں سامنے آ گئی ہے دیگر جماعتیں سامنے آ گئی ہیں اور وہ ایک گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں جیتے جس طرح جبران ناصر انسانی حکوم کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر تحریکن صاحب تھی پھر جماعت اسلامی اور پھر شاید انہوں نے کہا جی میرا نمبر تھا تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں تو اس طرح لوگ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی جو بھی امیدوار ہوتا ہے اس کے پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن سے کتنے ووٹ ملے کس جماعت کو تو وہ سب جماعتوں کے پاس جاتا ہے اور وہ ٹیلی کر کے اب تو تحریکن صاحب نے کمال کیا ایک دفعہ پھر ڈیجٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ دکھا بھی دیئے ہیں یعنی عمران خان صاحب کے آپ پیج پر جائیں گے فیس بک کے تو آپ کو سارے فارم فورٹی فائیو وہاں پر مل جائیں گے ایک طرف تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو منڈٹ چھینہ گیا ہے وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے بہت سے کیسز میں ہوا ہے جس طرح سمانک مراجہ صاحب والے معاملے میں ہوا کہ الیکشن ریزلٹ روک دیے گئے ہیں چیلنج کیا جا رہا ہے چاہے جس طرح میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کو جتوایا گیا اس پر اسرطور نے پورا وی لوگ کیا ہے کہ جب یہ ریزلٹس آ رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب شدید نراز ہو گئے غصے میں اٹھ کر چلے گئے تو شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ جی میں کچھ کرتا ہوں پھر وہ بھاگے بھاگے گئے انہوں نے ملاقاتیں کی رات گئے اور پھر سارا کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اب اس کے ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں لیکن لوگ اس طرح سے سڑکوں پر آ گئے ہیں شلنگ کرنی پڑ رہی ہے یہ معاملہ اس طرح سے نہیں رکے گا اور یہ پریشر پڑ رہا ہے عدالتوں پر بھی کہ اب انصاف دینا پڑے گا کیونکہ کچھ جو سرکاری افسران ہیں انہوں نے بھی یہ دھاندری ماننے سے انکار کیا ان کے پاس جب لائے گیا کہ یہ ہے فارم فورٹی سیون اور اس پر سائن کرو جو لائے گئے تھے ان کے پاس ان کو بھرا گیا تو اس پر جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو پھر کسی کو ٹرانسفر کر دیا گیا کسی کو مارا پیٹا گیا اور اب ٹرانسفر کے بعد کسی اور افسر کو لائے گیا ہے تو اس نے فارم فورٹی سیون جاری کر دی ہیں تو یہ چیزیں اب ریورس ہو رہی ہیں شعب شاہین صاحب ہوں دیگر لوگ ہوں وہ چیلنج کر رہے ہیں کئی معاملات عدالتوں میں چلے گئے ہیں کہیں عدالتوں نے ریزلٹ جاری کرنے سے روک دیا ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہیں خود الیکشن کمیشن کو بلانا پڑ رہا ہے آر او کو دوبارہ ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ہے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بڑے وسوق سے فارم فورٹی فائب چونکہ قاضی فائزہ صاحب بھی کہتے ہیں ہمیں ویڈیو نہ دکھائیں ہمیں آپ دستاویز دیں یہ فارم فورٹی فائز دستاویز ہے جس پر دستخط ہیں جس کو تمام جماعتیں مانتی ہیں آپ نے کہیں سنا کہ نون لیگ نے کہا ہو کہ ہمارے پاس بھی فارم فورٹی فائب موجود ہیں ہم بھی لاکر دکھا دیتے ہیں خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ اتنا بڑا دھاندلہ ہوا ہے جس طرح امیہ نواز چیف صاحب کا اپنے دیکھا کہ تیسری دفعہ لوڈ کرنا پڑا کہ کوئی بھی شخص جو ہے ان کے مخالف کئی تھے تو ان میں کسی کو ایک ووٹ بھی نہیں پڑا بھئی اس نے اپنا تو ڈال دیا ہوگا یا اس کے تجویز کنندہ تاہید کنندر کسی نے دال دیا ہوگا تو بار بار وہ کرنا پڑا تو اتنی بڑی یہ دھاندلی اور اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ آپ جس طرح سے اس کو ریورس کرنا پڑا رہا ہے اس کی میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا مگر میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کس طرح سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور اب لوگ ماننے پر تیار ہیں کہ آپ اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے عوامی مونگوں کے آگے عوامی سوچ کے آگے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو صحافی تھے جو مران خان صاحب پر شدید ترقید کرتے تھے آخری دن تک کرتے رہے جب انہوں نے دیکھ لیا عوامی مونگ جو ہم جیسوں کا مزاق اڑاتے تھے کہ جی یہ یوٹیو پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے تو ہم تو لوگوں سے بات کر کے جو ڈیٹر اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آج ان کو بھی ماننا پڑ گیا ہے اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی کہتے تھے کہ جی صحافی جو ہے صحیح ریپرنٹ نہیں کرتے آج ان صحافیوں کو بڑھے بڑھے کو یہ ماننا پڑ گیا ہے کہ منڈٹ قوم نے دے دیا ہے نوجوانوں نے بڑھوں نے جوان عورتیں سب نے بتا دیا ہے کہ جناب تحریک انصاف کو ہم ووٹ دے رہے ہیں ان سے جب چھینہ جائے گا تو اس کا ریاکشن آئے گا اب اس وقت کیونکہ کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تو میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک میاں نواز چیفیس امید پر بیٹھیں کہ جی آزاد امیدواروں کو بھی دھکیلہ جائے گا ہماری طرف پہلے ہمیں جتوایا جا رہا ہے پندرہ بیس سیٹیں مارے پاس تھی تو وہ اگر ستر پچھتر تک پہنچا دی گئی ہیں تو اب یہ جو آزاد امیدوار ہیں یعنی تحریک انصاف کے لوگ ان کو بھی زبردستی لائے جائے گا وہ وقت گزر گیا لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اس طرح لوٹے بنے تھے ان کا کیا حشر ہوا ہے نہیں یقین آتا تو صرف پرویز خٹک صاحب کا آپ دیکھ لیجئے حال جو ہوا ہے پرویز خٹک صاحب آخری وقت تک کہتا ہے جی میں تحریک انصاف کو ختم کر کے دکھاؤں گا ممران خان کی مقبولیت ختم کر کے دکھاؤں گا میں وزیرالہ ہوں میں وزیرالہ ہوں وہ یہ بات کرتے رہے تسلسل سے کرتے رہے اور باقی لوٹوں کا تو جو حشر ہوا ہے وہ تو ہے ہی کئی تو الیکشن سے ہی بھاگ گئے نا اور باقی کا کتنا برا حال ہے کہ وہ سامنے نہیں آرے لوگوں کے اب یہ تک کہا جا رہا ہے کہ جس طرح طرح انصاف کو گجرات سے ہروایا گیا ہے تو جو چودش جان صاحب کے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا فلان کیا تو ان کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان کے حلقے کے بھائی آپ حلقے میں آ کر تو دیکھیں کوئی ایک گاؤں آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی ایک پولین سٹیشن آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ کمنٹ سیکشن ہی کھول دیں تو یہ تو لوگ اب ریکٹ کر رہے ہیں اب یہ دیکھئے یہ ہوا یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میرے پر گردش کر رہی ہے اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جناب گئے ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے پاس جا کر پرویز خٹک صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اب ان کے لئے کتنی شرمندگی ہے کہ جس شخص کے بارے میں کہتا تھے جی اس کی تو میں جماعت ختم کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور پھر نعرے لگائے ہیں وہاں پر کہ جی کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو گھیر لیا یہ دیکھئے گا یہ ویڈیو دیکھیں آپ اور خود فیصلہ کریں کہ اب یہ سمجھنے ہیں ایک ازاد میدوار کہیں جائیں گے اور کیا ایسے لوٹوں کا جو اس وقت ساتھ چھوڑیں گے کوئی ان کو نہیں پتا ہے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پریویس خٹک کا حال دیکھ لیجئے محمود خان کا دیکھ لیجئے یہ وزراء آلہ تھے یہ دونوں اور محمود خان لوگوں سے گلہ شکوا کیا کر رہے ہیں وہ بھی ویڈیو سامنے آگئی ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے ووٹ دیں گے مجھے ووٹ نہیں دیئے آپ لوگوں کو اب شکوا کر رہے ہیں جس طرح نولی کہہ رہی ہے ہمارا ووٹر نہیں بھار نکلا ان کو یہی سمجھ نہیں آرہی ان کا ووٹر ختم ہو گیا اب ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں رہا اور جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے بزید ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے کون بچائے گا پاکستان امران خانوں نے یہ پھر آگے آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں اور غالباً یہ کسی نے شیر کیا کہ تم تو میرے بھتیجے ہو تم تو ایسے نہ کرو یہ حال ہے کہ آ کر لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے اور شرمندہ ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی اب سوچے گا کہ جی کوئی چھوڑ کر جائے گا طریقہ انصاف کو امران خان کے ساتھ یہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہو گیا ہے ان کو بتا دیا گیا تھا بین ہوگی طریقہ انصاف اب نہیں آ سکتی امران خانہ باہر نہیں آئے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور لوگوں نے جب گھیرا ہے تو دیکھئے وہاں پر گارڈز ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں یہ لوگوں میں آپ گارڈز کے بغیر جا نہیں سکتے اور اب دیکھئے شرمندہ تب کیا تقبر اور غرور تھا کہ دیکھیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھیں میں وزیراعلا ہوں گا یا کوئی بھی نہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں جی طریقہ انصاف کے لوگ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ان کا حشر ہوا ہے تو اب میں آپ کے سامنے چند خبریں رکھ دیتا ہوں ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ ملتان ہائی کورٹ نے ہلقہ این اے 186 پر عویس لغاری اور این اے 184 پر عبدالقادر خوصہ کے جیت کا نوٹفیکشن محتل کر دیا کراچی مانسہرہ تلاغنگ اٹک سرگودہ سمیت دیگر شہروں میں انتخابی نتائج تبدیل کیے جانے پر بڑے بڑے مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں اسی طرح حامد میری صاحب نے بھی شیر کیا ہے گوادر میں بھی یہی ہو رہا ہے وہاں پر بھی مختلف جماعتیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف نہیں جو دوسری تیسری بھی آ رہی تھی وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جی صرف ایک جماعت کو کس طرح سے رائے گا ان کے پاس بھی فارم فورٹی فائیو ہیں میں نے آپ کو میاں نواز شریف صاحب کا یہ مثال دے دی کہ ان کے بڑے قریبی جناب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے عمران خان کے خلاف ہمیشہ بات کرتا رہے آج ان کو بھی اتجاج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ نون لکھو جو مجارٹی جو دلانی تھی تو وہ اتنے برے طریقے سے پٹے ہیں کہ مختلف جگہوں پر پھر ان کو ووٹ دلوانا پڑا ہے چاہے بلوچستان ہی ہو اچھا اس کے ساتھ جناب وہ جو عمران خان نے کہا تھا نہیں اب آپ نے حفاظت کرنی ہے اپنے ووٹ کی اور آپ نے ووٹ ڈال دیا بڑا کمال کر دیا تو اب وہ لوگ حفاظت کرنے پر بھی آگئے ہیں اچھا اس کے ساتھ جناب این اے ستالیس میں نتائج کی تبدیلی پر آر او سے جواب طلب الیکشن کمیشن کے آر او کے بھیجے لیٹر کا یہ سبجیکٹ پڑھیں اس بار معاملہ دھاندلی یا ووٹ غلط گننے کا نہیں صرف نتیجے کا اعلان غلط ہے اور فارم فورٹی فائی پر جیتے ہوئوں کو سیٹیں جلد واپس ملتی نظر آ رہی ہیں یہ جناب اب صحافی ہیں سوہیل راشد یہ خبر دے رہے ہیں اور اسی طرح دیگر بھی جناب لوگ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے انہیں سنتال اسلامباد میں نتائج کی تبدیلی پر رپورٹ طلب کر لی شعب شاہین نے درخواست میں نتائج میں تبدیلی کا الزام لگایا تھا اور اس کے ساتھ جناب اب عمران خان کہہ اچھا جو اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو رہا ہے کہہ جی اب ان کے حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اب فیصلے کرنے ہیں عمران خان صاحب نے کہ اب کس طرف جانا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ نظر تو یہ آگیا ہے کہ جیت عمران خان صاحب کی ہو چکی ہے اور اس حوالے سے اب اس پر اہم خبریں بھی چھپ رہی ہیں اس کے ساتھ جناب اینے اٹھالیس کے نتیجے کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کی حمایتی آفتہ ازاد امیدوار علی بخاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی الیکشن کمیشن کل اینے اٹھالیس کے نتیجے کی سماعت کرے گا الیکشن کمیشن کل صبح دس بجے سماعت کرے گا اب اینے ایک سو اٹھارہ حمزہ شہباز کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا آلی حمزہ کے خامد درخواست میں ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا حمزہ شہباز فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہار چکے ہیں موقف ریٹرننگ افسر نے ہمیں آفسر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا درخواست گزار ہماری ادھم موجودی سے درخواست گزار ہماری موجودی سے ریزلٹ جاری کیا فارم فورٹی فائیو کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں عدالت فارم فورٹی فائیو کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہمگمان میں نہیں تھا ان کا خیال تھا کہ جناب ہم نے سرویز کروائے ہوئے ہیں سارا کچھ ہے ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا بلہ چھین لیا گیا ہے نہ ہم نے ان کو کمپین کرنے دی ہے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کے لوگ باہر نہیں آسکتے کوئی بینر نہیں کوئی پوسٹر نہیں وہ نکل نہیں سکتے کمپین نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں اور پھر ہم نے ان کے جو تگڑے امیدوار تھے ان کو بھی فارق کر دیا کسی کو ناہل کیا کسی کو روک دیا کسی کی پارٹی تبدیل کروا دی سب کچھ کر دیا ان کو کون جانتا ہے آلیہ حمزہ کو کون جانتا ہے حمزہ شہباز کا مقابلہ کرے گی حمزہ شہباز جناب وہ تو شہنشاہ کا بیٹا ہے دولت کے امبار ہیں کچھ بھی نہیں یعنی اتنی پریبول رنگی کر دی تھی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تو اب تو وہ نہیں ہو سکتا لیکن ہوا یہ کہ لوگ نکل آئے سب کے باوجود نکل آئے اور اس فستائیت ظلم اور جبر کے خلاف نکل آئے اور جناب ان کے خیال ہی تھا اس طرح دنیا نکل آئے گی اور وہ فارم فارٹی فائف انہوں نے چینے ہی نہیں جو کاخذات نامزدگی چینے رہے ان کا خیال تھا یہ فارم فارٹی فائف چینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ان کو اندازہ ہوا یہ تو گیم ساری خراب ہو گئی ہے جب نون لیگ سارے شکست تصمیم کر کے گھروں کو چلے گئے رات بیٹھ کے تو پھر ان کو بتایا نہیں 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 ایسے نہیں ہم کر رہے ہیں تب تک فارم فارٹی فائف جا چکے تھے انہوں نے کاؤنٹ کر کے دے دی ہوئے تھے اب وہ فارم فارٹی فائف کلیکٹ کر کے ریٹرنگ افسران نے جانا تھا ریٹرنگ افسر کے پاس جانا تھا عملین الیکشن کے جنہوں نے کنڈکٹ کروایا اپریزانی آفسرز وغیرہ وغیرہ جو الیکشن میں ہوتے ہیں یعنی جو سٹیشن ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے ریٹرنگ افسر کے پاس جا کرنا تو وہاں سے فارم فارٹی سیون آنا تھا اب فارم فارٹی فائف سب کو دید چکے تھے اب کیا کرتے ان سے واپس گھر گھر جا کر کہاں سے پتا کرتے کس طرح چھین تے تو لہٰذا جا کر فارٹی سیون میں جناب گھڑ بڑ کر دی جو انہوں نے کرنا تھا تو اب اس سے تو وہ نکل نہیں سکتے اب یہ مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے اور میں نے آپ سے رس کیا نا کہ اب یہ ریورس ہونے والا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے لہور ہائی کورٹ مریم نواز عبداللیم خان خاجہ سے فتاہ تارڈ سمیت بیس حلقوں میں نتائج کے خلاف درخواستیں ہیں سماعت کے لئے مقرر لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقی نجفی بیس حلقوں میں نتائج کے خلاف درخواستوں پر بارہ فروری کو سماعت کریں گے ریجسٹرار آفس نے تمام درخواستوں سے متعلق کاؤز لسٹ بھی جاری کر دی ہے پھر شانگلہ اینے گیارہ پی ٹی آئی آزاد امیدوار سید فرین کی دوبارہ گھنٹی درخواست امن عمان کی خلاف صورت مسترد شانگلہ اینے گیارہ پر نونی کی امیر مقام جیت چکے ہیں پی ٹی آئی آزاد امیدوار اور کارکنوں نے گزشتہ روز ہارنے کے بعد تجاج بھی کیا تھا اچھا یہ خبریں آ رہی ہیں جناب ساتھ ساتھ کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ جناب اب کسی طرح سے جہاں جہاں دھاندلی کیا ہے اس کو بچایا جا سکے لیکن اب یہ عدالتوں پر بھی ہوگا جس طرح میں نے آپ کو دیکھا کہ بیروکریسی میں پہلی دفعہ لوگوں نے مار بھی کھالی ہے لیکن نہیں مانا اور ریفارم فورٹی سیمن کچھ نے جاری کیا ہے کچھ میں یہ ہوا کہ اس کو ہٹا دیا گیا اس افسر کو دوسرے افسر کو لاکر فورٹی سیمن جاری کروائے گئے ہیں لیکن یہ ثبوت اتنے ہیں کہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ بیروکریسی میں اگر ایک دو لوگ آ گئے ہیں تو جنیشری میں بھی عدلیہ میں بھی اگر چند لوگ اس طرح سے سٹینڈ لے گئے تو یہ سارا معاملہ ریورس ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنی کھلی دھانلی ہے کہ اس سے آپ نظر نہیں چرا سکتے چیلنج کرنے کا بھی معاملہ آ رہا ہے اور جو لوگ اس چیز کی سمجھ رکھتے ہیں صرف آئین اور قانون کے بارے میں نہیں آن گرانڈ سیچیشن جو دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اداروں کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جلد سیٹیں یعنی اسلام آباد ہے راول پنڈی ہے چکوال تلہ گنگ یہ سارا یہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر طریقہ انصاف جیتی اتنی لیڈ سے جیتی کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے بڑی تیزی سے ریورس ہونا شروع ہو جائے گا یہ نہیں سنبھالا جا سکتا اور آپ نے دیکھ لیا پبلک امور کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس وقت آن گرانڈ سیچیشن یہ ہے اور رکھتا نہیں ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اس دھاندلی کو قبول کریں گے اور یہ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کریں گے بلکہ اب یہ دھاندلی